السلام علیکم ایم عثمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضروں ایک کومنٹ مجھے آیا جس میں یہ چیز پوچھی گئی ہے کہ کوئی آدمی کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے کمپنی اس کو پسند نہیں ہے کمپنی کو کینسل کر کے دوسری کمپنی میں جاتے ہیں اور دوسری کمپنی میں پہنچ کر پتہ چلتا ہے تو یہ کمپنی پہلی کمپنی سے بھی زیادہ بری ہے تو کیا ایسی صورت میں جب دوسری کمپنی کے اندر واپس آئیں گے یعنی جو پہلی کمپنی تھی اس کے اندر واپس آئیں گے تو کیا نئے سیرے سے ویزا لگانا پڑے گا نئے سیرے سے وہاں پر اس کمپنی میں ویزا لگانے سے پہلے میڈیکل کروانا پڑے گا تمام پروسس پھر سے کرنے پڑیں گی یا ایمرت آئی ڈی کارٹ پاس میں اس کمپنی کا موجود ہوگا تو اسی ایمرت آئی ڈی کارٹ کے ساتھ ہی اس کمپنی میں کام سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو ویسے تو یہ ایک عجیب سوال ہے لیکن اس کے اوپر میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ آپ کی کمپنی بھری ہے تو آپ دوسری کمپنی میں جانے کی خوش مند ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسری کمپنی کیسی ہے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پہلی کمپنی کے اندر اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بے شک آپ کی دوسری کمپنی کے اندر اچھی ہوں گی لیکن اس کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پسند نہیں آئیں گی کیونکہ کوئی کمپنی بھی یو اے کے اندر تو چھوڑے پورے دنیا کے اندر کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہو آپ کو ہر چیز اس کی پسند آنے والی ہو تو آتے ہیں اب یہ سوال کی طرف کہ کوئی آدمی اگر کسی کمپنی سے اپنا ویزا کینسل کر دیتا ہے اس تو کینسلیشن پیپر مل جاتا ہے دوسری کمپنی میں اس کا ویزا لگ جاتا ہے اور اگر دوسری کمپنی میں ویزا نہیں بھی لگتا تب بھی ایک بار اگر آپ نے اپنی پہلی کمپنی سے ویزا کینسل کر دیا ہے تو اس کمپنی سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے جب آپ دوسری کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو وہ کمپنی پسند نہیں آتی تو پھر آپ اگر واپس پہلی کمپنی میں آنے کے خوش مند ہیں تو تمام پروسس آپ کو پھر سے کرنے پڑیں گے یعنی آپ کو سیم پروسس کرنا ہوگا جیسے آپ نے فرس ٹائم اپنی کمپنی چینج کرنے کے ٹائم کیا تھا آپ کو میڈیکل کروانا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پہلی کمپنی یعنی کہ آپ کی جو دوسری کمپنی ہے جس کے اندر آپ موجود ہیں اس میں اپنا ویزا کینسل کروانا ہے پہلی کمپنی سے جو کو آفر لیٹر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنی پرانی کمپنی میں آئیں گے آپ کا سیم پروسس ہوگا میڈیکل ہوگا ایمریٹ آئیڈی کارٹ کے لیے اپلائی کریں گے ابھی ویزا چونکہ پاسپورٹ کے اوپر تو اسٹیمپ نہیں ہو رہا تو وہ چیز تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے ایمریٹ آئیڈی کارٹ کے لیے آپ کے ویزا کے لیے اپلائی کیا جائے گا اس کے بعد آپ کا میڈیکل فیٹ ہوگا میڈیکل فیٹ ہونے کے بعد آپ کا ویزا لگے گا تو یہ تمام چیزیں آپ کو پھر سے کرنے پڑیں گی ان تمام سیچویشن کے اندر آپ کی پرانی کمپنی یا نہیں کمپنی کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے کچھ پیسے چارچ کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر آپ کسی کمپنی کے اندر ایک دو مہینے لگائیں گے کمپنی کا خرچہ تو ہو جاتا ہے آپ کی کمپنی بے شک آپ سے پیسے ویزا کے بحصول نہیں کر سکتی لیکن جس کمپنی کے اندر آپ جا رہے ہیں وہ اگر آپ کو کام دینے کے اوپر راضی ہے تو پھر وہ پیسے پیہ کرنے کی وہ پابند ہوتی ہے اس لیے آپ ایک بار کسی کمپنی کے اندر کام کرنے کے لیے یو اے میں آئے ہیں کسی کمپنی کے اندر ویزا لگا لیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں آپ کی کمپنی کے اچھی ہیں کچھ چیزیں دوسری کمپنی کے اندر اچھی ہوں گی کچھ چیزیں آپ کی کمپنی میں بری ہوں گی لیکن بری چیزیں آپ کو اس ٹائم تک نہیں پتہ چلتی جب تک آپ کسی دوسری کمپنی میں جا کر ویزا نہیں لگا لیتے ان لوگوں کے ساتھ کچھ ٹائم آپ نہیں گزار لیتے جب ایک بار آپ وہاں جا کر کچھ ٹائم گزار لیتے ہیں پھر تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں پھر وقتن فوقتن کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پہلی کمپنی اور یہ کمپنی سیمی ہے آپ نے ویزا چینج کر کے ویسے ہی غلطی کی ہے لیکن اگر آپ کو اچھی کمپنی ملتی ہے آپ کو ہر طریقہ سے اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کے کچھ جاننے والے اس کے اندر موجود ہیں یعنی اس کمپنی کے اندر خرابیاں تھوڑی ہیں لیکن فائدے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں بے شک آپ اپنا ویزا چینج کریں کیونکہ پوری زندگی آپ اگر ایک جگہ مرہیں گے نہ ہی آپ کی سیلری بڑھتی ہے نہ ہی کوئی آپ کو اور اینڈ آف سرویس بینیفٹس ملتے ہیں نہ ہی سرویس کرنے کے دوران آپ کو کوئی بینیفٹس ملتے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ لازمی کمپنی چینج کرنے کی کوشش کیا کریں تو امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی آپ اس کے بارے میں یعنی اس اس ریلیٹر کوئی اور بات جاننا چاہتے ہیں مجھے کسی ویڈیو کو کومنٹ باکس میں لکھ دے میں انشاءاللہ آپ کے لئے الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لئے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ